تب تیش ہوئی برتے خود عدید مصر کے بیمی نے کہا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ما علمنا علیہ منسو ہم نے یوسف کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھی کوئی برائی نہیں دیکھی الان حس حس الحق انا راوت تو میں نے ہی ان کو برگل آیا تھا اور اب حق واضح ہو چکا ہے یہ تھا بارمے پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرم برم حضرات اگرامی دیاب نے قیام اللہ علم قرآن حقیم کا بارمہ پارے سمجھ پرمائے پارے کی اقتدام میں کہا گیا وما من دابت فی الارض اللہ علا اللہ رزقوها ویعلم مستقرہ ومستودعہ کل فی کتاب مبید جتنے بھی جاندار ہیں زمین میں چلنے والے ان سب کی روزی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے یہ بات اللہ نے فرمائی ہر جاندار کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے انسانوں کو یہ اختیار ہے کہ روزی چاہے حلال طریقے سے حاصل کریں یا حرام طریقے سے لیکن ملنے والا اتنا ہی ہے جتنا اللہ ہم نے ان کے پسوک ملتی ہے یہ بات پہلے ذہن نشن کی جائے کہ انسان کو اتنی ہی روزی ملنے والی ہے جتنی اللہ نے اس کے لئے مقدر کر دی یہ حدیث کا ٹکڑا ہے راضی ہو جا اتنی روزی پر جو اللہ نے تیرے لئے مقصوم کر دیا ہے تیری قسمت میں لکھا ہے دس روپیہ اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے تو دس ہی روپیہ آپ کو ملنے والا ہے ہاں اس دس روپے کے حصول کے لئے طریقے دو ہیں چاہے اس دس روپے کو حلال طریقے سے حاصل کر لو یا حرام طریقے سے اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہے اللہ تعالی نے حرام چیز بھی واضح کر دی ہے اور حلال چیز بھی واضح کر دی ہے بخاری شریف کتاب علیمان کی روایت ہے حضرت نومان بن بشیر سے کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس مفہوم پر دلالت کر دی ہیں اور قرآن حکیم کی بہت ساری آیتیں اس مفہوم کو واضح کر دی ہیں کہ اشیاء میں اصل عباحت ہے تمام چیزیں اصلن حلال ہیں الا یہ کہ اس کی حرمت کی دلیل آ جائے غوثے سنیے اور ذہن میں اس کو بٹھائیے کہ اصلن تمام چیزیں حلال ہیں الا یہ کہ اس کی حرمت کے اوپر کوئی دلیل آ جائے چیز حلال ہی رہے گی جب تک کہ اس کی حرمت کی دلیل نہ مل جائے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب چیز میں نفع ہی نفع ہو وہ سعودہ جائز نہیں ہے انہوں نے قرآن پڑھائی نہیں حدیث پڑھائی نہیں تو جو من میں آتا بولیں گے میں ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَاَمْوَا لَهُمْ بِيَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے خریدار کون اللہ بیچنے والا کون مومن یہ جو سعودہ ہوا ہے اس میں نفعی نفعی ٹھاٹا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو حلال کر دیا ہے اس کے قیمت بھی حلال ہے اور جس جس کو حرام کر دیا ہے اس کے قیمت بھی حرام ہے یہ نکتہ ملوز رکھا ہے ایک ہے نفعی نفع کا ہونا اور ایک ہے کہ میں اس چیز میں نفعی نفع دوں گا دونوں میں زمین اور آسان کا فرق ہے یہی فرق عالب اور جاہل کرتا ہے جاہل کو فرق معلوم نہیں رہتا اور عالب کو فرق معلوم رہتا ہے اسی وجہ سے کہا جاہا فتوہ صرف عالم دے گا یہ قرآن حکم کا بیان ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُمِنَوْا جن کو استنبات کا دریقہ معلوم ہے فتوہ وہ دیں گے جو حلال کو فتوہ دینے کا حق نہیں تو وَمَا مِنْ دَاب بَتٍ فِي الْأَرْضِ ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری جب اللہ کے اوپر ہے کہ روزی پہنچائے گا تو بہت سارے لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے اس وقت تک لے رکھی ہے جب تک کی اس کی عمر پوری نہیں ہوتی عمر پوری ہو گئی تو اسے مرنا ہی ہے بہرحال اسے اس دنیا سے جانا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جیسے امراض ہیں وَبَائیں ہیں اور خود بھوک ہیں روزی کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک کی آدمی کی عمر ختم نہیں ہوتی اب عمر اگر ختم ہو گئی تو اب اسے مرنا ہی ہے اس کا سبب کوئی بھی ہو چاہے بھوک ہو اور چاہے کوئی بیماری ہو اور چاہے کوئی بلا ہو یہاں ایک اور مقتہ پیش نظر رہے ہیں اللہ کو معدوم ہے کہ کون سا جاندار کہاں ہے یہ اس کے کمال علم کی دلیل ہے اور یہ جان کر کے کہ فلا جاندار فلا جگہ ہے وہاں تک روزی پہنچا دینا ہے یہ اس کے کمالِ قدرت کی دلیل ہے ہمامن داب بندی فالonsider ایسیaticان تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کے کمال علم اور کمالِ قدرت کی دلیل بتایئے تمام جانداروں کے بارے میں یہ علم رکھنا کی جاندار پہاں ہے یہ اس کے کمال علم کی دلیل اور یہ جان کر کے کہ فلا جاندار فلا جگہ ہے وہاں تک اس کی روزی پہنچا دینا یہ اس کے کمالِ قدرت کی دلیل ہے تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کے کمالِ ایل اور کمالِ قدرت کی در ہی بتائی گئے ایک صاحب نے اس آیتِ کریمہ کو جو پڑھا کہ ہر جاندار کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے تو ایک جنگل سے گزر رہے کے دیکھا کہ کچھ کراہنے کی آواز آ رہی چاروں طرف دیکھا کہ یہ کراہنے کی آواز کہاں سے آ رہی آواز کی سمت مالوں ہوئی کہ آواز ادھر سے آ رہی گئے دیکھا تو ایک گہرہ گڑھا ہے اس کے اندر ایک اپاہج دو مڑی پڑی وہ بار بار کوشش کرتی ہے کہ گڑھے سے نکلے مگر تھوڑی دور جاتی ہے اور اپاہج ہونے کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتی پھر گڑھے میں گر جاتی ہے یہ بہت حیران ہے کہ یہاں تو دور دور تک کوئی آدمی نہیں کوئی آدمزاد نہیں دور دور تک آبادی نہیں اللہ اس اپاہج لو مڑی کو کیسے زندہ رکھے گا آج میں دیکھتا ہوں ممانین داب بطن فی الارض اللہ علیہ وسکوہ کہ ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمہ ہے اس اپاہج لو مڑی کو اس بے آب و بے آمیدان میں اللہ روزی کیسے پہنچائے گا ایک درخت کے اوپر بیٹھ گئے ایک گھنٹہ ہوا دو گھنٹہ ہوا چار گھنٹہ ہوا دیکھا کہ ایک بارہ سنگھا بھاگتا ہوا آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک شیر ہے اچانک بھاگتے ہوئے بارہ سنگھے کی سینھ ایک جھاڑی میں پھس گئی اور شیر نے اس کے اوپر حملہ کیا اس کا خون پیا اس کا گوشت کھایا جتنا اسے کھانا تھا اس کے بعد اس سے کمارے تنی زور سے چھٹا دیا کہ وہ بارہ سنگھا نڑکتا ہوا اسے گھنٹہ میں جا گیا کہا سبحان اللہ اب ایک دو مہینے کے کھانے کا انتظام اس اپاہ جلو مڑی کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ہے اما من داب پتن سل ارض اللہ علاللہ رسکوحا دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر لے رکھی یہ تو روزی کا معاملہ ہے اور وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا وہ ہر جاندار کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور مستودہ کو بھی جانتا ہے مستقر کسے کہتے ہیں جہاں انسان اپنی بیشتر زندگی گزارے اس کو اس کا مستقر کہتے ہیں اور جہاں پر دفل کیا جائے اس کو مستودہ کہتے ہیں عارضی طور پر اگر کہی رہے تو اس کو مستقر نہیں کہتے ہیں جیسے کوئی کہیں ایک مہینے کے لیے آیا ہے یا دو مہینے کے لیے آیا ہے چار مہینے کے لیے آیا ہے تو یہ اس کا مستقر نہیں ہے زندگی کا بیشتر حصہ جس آدمی نے جس مقام پر گزارا ہو اس مقام پر مستقر کہتے ہیں اور جہاں پر دفن کیا جائے اس کو مستودہ کہتے ہیں اللہ تبارک اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا اللہ اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے کہ یہ زیادہ تر کس جگہ پر اپنی زندگی گزارے گا اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کس جگہ دفن ہوگا اس زمین کے بارے میں بھی اللہ کو معلوم ہے کہ یہاں وہ دفن ہوگا یہاں دیکھئے مدفن کو قبر کو نہ تو قبر یہاں کہا گیا کہ اللہ اس کے قبر کو جانتا ہے نہ یہ کہا گیا کہ اس کے مدفن کو میں جانتا ہوں دفن کی جگہ کو بلکہ اس کے لیے لفظ لائے گیا مستعدہ اور ودیت کہتے ہیں امانت کو یہ میری چیز ہے میں کہیں جا رہا ہوں اب میں یہ چیز آپ کے حوالے کرتا ہوں تو یہ کیا ہے امانت ہے اور جب میں ماغوں گا آپ کو وہ امانت واپس کرنی ہے مستعدہ کا لفظ لا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اسے زمین میں دفن کر دیا گیا تو وہ فنہ ہو گیا اسے زمین میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا ہے زمین امین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو امانت بنا کر کے زمین کے حوالے کیا ہے اب اللہ جب چاہے گا اس امانت کو زمین سے لے لے گا در حقیقت مستعدہ کے اندر باس بادل موت کی دلیل موجود ہے اذا زلزلت الارض زلزا لہا وَا خَرَجَتِ الْأَرْضُ عَسْقَالَهَا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک امانت دے دی ہے اب جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے زمین کو ویسے ہی امانت واپس کرنی پڑے گی لہذا اللہ قیامت میں میں ماغے گا کہ میں نے جو امانت تیرے سے برد کیا تھا وہ امانتیں دے 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 تو وَا خَرَجَتِ الْأَرْضُ عَسْقَالَهَا تو زمین اپنے بوجھ کو باہر نکل دے گی باہر نکل دے گی تو مستعودہ لا کر کے بتایا گیا کہ انسان مرنے کے بعد دفن کر دیا جائے تو فنہ نہیں ہوتا بلکہ زمین کی امانت میں لے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ قیامت کے دن جب سور پھنکا جائے گا تو زمین وہ امانت واپس کر دے گی اور سب اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر کے میدان محشد کی طرف بھاہ دیں گے اس کے بعد یہ فرمایا گیا یہاں ایک نکتہ اور ذہن اشین کر لے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جب ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے تو ہاتھ پہرنا جینا ہوتو ملنے ہی والی ایک سوال سوال ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے تو چاہے کماؤ چاہے نہ کماؤ چاہے محنت کرو یا نہ کرو ہاتھ پہر ہلاؤ یا نہ ہلاؤ روزی تو ملنے ہی والی ہے تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے نکمے اور نٹھلے بن کر کے بیڑھ رو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے روزی کی ذمہ داری دلی ہے مگر انسان کو اسباب اختیار کرنے کا بھی مکلف بنایا ہے آدمی اسباب روزی اختیار کرے لیکن ان اسباب کو موثر بی ذات نہ سمجھے موثر بی ذات اللہ کو سمجھے کیا اے اللہ میں نے یہ کام کر لیا ہے روزی کمانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے اب روزی دینا تیرا کام ہے تو چاہے دے یا نہ دے یعنی آدمی اسباب کو اختیار کریں مگر اسباب کو موثر بی ذات نہ سمجھے بلکہ موثر بی ذات اللہ تعالی کو سمجھے اسی کا نام توقل ہے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں اونٹ کو چھوڑ دوں اس کے بعد توقل کروں آپ نے فرمایا نئے اونٹ کو باندھ دیں پھر اس کے بعد توقل کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دے گا لیکن تم اسباب اختیار کرو اسباب اختیار کرنے کے بعد تمہارا کام ختم اب روزی دینا نہ دینا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کتنا دینا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اس کے بعد اشارت فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّانِ وَكَنَعَرُشُّهُ عَلِ الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلَا بڑے عجیب عجیب مسائل بیان کیے گئے ہیں ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا گیا کہ پہلے خدا تھا اس تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہی تھا اور انسانوں کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی گئے اشیاء کی تقدیریں ان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی گئے ایک نقطہ یہ یاد رکھا جائے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا اور انسانوں کی اشیاء کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و درخواست ہو انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تقدیریں لکھ دی گئے پچاس ہزار سال پہلے تو تقدیریں کب لکھی گئے انسانوں کی ان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے اچھا پہلے کچھ نہیں تھا پھر اللہ تھا اور اس کے بعد وَكَانَ عَرْشُهُ عَلِ الْمَاءُ اس کا عرش پانی پر تھا اس نے عرش کو پیدا کیا پانی کو پیدا کیا عرش بھی مخلوق ہے جی جس پر مصطبی ہے وہ بھی مخلوق ہے اور پانی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا عرش کو پانی کے اوپر رکھا اور یہ بتایا گیا کہ ہم نے کائنات کو چھے دن میں پیدا کیا اب یہ دن اس سے مراد کیا ہے یہ ہمارا دن بارہ گھنٹے والا کہ صبح سورج نکلتا ہے شام میں ڈوب جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دن ہے بزائے رسم کیا یہ دن مراد ہے ارے اس وقت تو یہ نظام شمسی تھا ہی نہیں یہ نظام شمسی تھا ہی ہوں قرآن حقیم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایک دن کی مقدار جس کو تم شمار کرتے ہو ہمارے ہاں کا ایک دن تمہارے ہاں کے ایک ہزار دن کے برابر ایک ہزار سال کے برابر ہے الفسانت ممت اوتون تمہارے ہاں کا ایک ہزار سال ہمارے ہاں ایک دن کے برابر ہوتا ہے تو دن دن میں فرق ہوتا ہے اللہ کے ہاں دن اس کی مقدار کچھ اور ہے اور یہاں دن کی مقدار کچھ اور ہے تو چھے دن میں اللہ نے بنایا تو چھے دن سے مراد یہ دن یہ ہمارا دن مراد ہے معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد چھے ہزار سال جب ایک دن کا ایک ہزار سال تو چھے دن پہ چھے آدھار سال برہاں کتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چھے دن میں بنائے چھے دن میں بنانے کی کیا ضرورت تھی کل میں کن کہہ دیتا اور کائنات بن جاتی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی اہم چیز کو بنانے کے لیے ایک اسکیم ہوتی ہے ایک ترتیب ہوتی ہے اور جتنی اسکیم سے جتنی پلاننگ کے ساتھ کسی چیز کو بنایا جائے وہ اتنی ہی اہم ہوتی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے تقریباً نو مہینے لگتے ہیں اب کوئی یہ پوچھیں کہ بچہ نو ہی مہینے میں کیوں پیدا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے یہ سوال ہوئی ہے کہ کائنات کو چھے دن میں کیوں پیدا کیا گیا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بچہ چھے مہینے میں کیوں پیدا ہوتا ہے ایک دن میں ہی کیوں پیدا نہیں ہو جاتا Dan گویا کہ ایک ترتیب بتائی گے کہ ہر شئے کے بننے کی ایک پلانی ہوتی ہے اور اس کو ایک خاص وقت میں بنایا جاتا ہے کائنات کی اتداء کس دن سے ہوئی کسی کو معلوم ہے کب سے شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی اتوار سے شروع ہوئی جمعہ کو ختم ہوئی یوم الہد سے شروع ہوئی یوم الہد سے شروع ہوئی اتوار سے شروع ہوئی اور جمعہ کو ختم ہوئی چھے دن میں اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیف فرما دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت علم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نوح نے جب اپنی دعوت کو اپنی قوم کے سامنے رکھا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ اعتراض کیا ما نراک اللہ بشر مثلنا تم تو ہماری طرح انسان دکتے ہو اس کا مطلب پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے اس لئے نبی نہیں ہو سکتا اور اب کیا کہتے ہیں یہ نبی ہے بشر نہیں ہو سکتا پہلے لوگ کیا بولتے تھے کہ یہ انسان ہے انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے یہ اگر انسان ہے ہمارے کیسا تو پھر یہ نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا بولتے ہیں یہ نبی ہے اس وجہ سے انسان نہیں ہو سکتا بداہر دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے یہ فرمایا ایک مسلک کے پورے مسلک کی بنیاد تین باتوں پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختارے کل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر قائل پر رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ہیں انسان نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اتدائی پڑے ہی میں تینوں کا رکھ کر دیا ہے فرمایا نوح آپ کہہ دو وَلَا أَقُولُ لَكُمِنْكِ خَزَائِنُ اللَّهُ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں مختارے کل نعیم وَلَا أَقُولُ وَلَا آلَمُ الْغَيْرِ اور مغیب بھی نہیں جانتا مغیب کی نظر وَلَا أَقُولُوا إِلْنِ مَلَكِ میں نہیں کہتا کہ فرشتہ نور سے بنائے گا اس کا مطلب میں مختارے کل نعیم میں غیب کا علم نہیں رکھتا اسی طریقے سے میں نور کا بنا ہوا نہیں مغیب بلشتہ نور کا بنا ہوا نہیں یعنی ایک آیت کے ابتدائی ٹکڑے میں تینوں اقیدے کا رکھ کر دیا گیا اور یوں بھی اقلی طور پر رکھ دیا جا سکتا ہے کہ اگر مانتے ہو کہ اللہ کے رسول انسان نہیں تھے تو پھر وہی کا انکار اس لیے کہ وہی اُٹری ہے انسان کے اوپر اگر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے تو وہی کا انکار اور اگر ہر جگہ حاضر و ناظر مانے تو پھر محراج کا انکار ہے اس لیے کہ محراج میں بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب آگے گئے تو آپ آسمان میں ڈاخر ہو گئے اس کا مطلب اس وقت آپ دنیا میں نہیں ہیں تو اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تب تو محراج کا انکار ہے اور اگر بشر نہ مانا جائے تو وہی یہ کہیں اگر بشر نہ مانا جائے تو پھر وہی یہ کہیں ہی دار ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر ہی کے اوپر قرآن حکم کو نازل فرمائے اور آپ سے کہلوا دیا گیا قل سبحان ربی حلقنتو اللہ بشر رسولہ میرے رب پاک ہے میں بشر ہوں اور بشر کو رسالت دی گئے یہ ٹھیک ہے کہ ایک آدمی بولتا ہے کہ تم انسان ہو لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ دو آدمی ہیں ایک جنتی ایک جہنمی ہیں لیکن دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں دونوں انسان ہیں ایک شقی اور ایک سعید ہے ایک جنتی ایک جہنمی ہے نمک اور کافور دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں لیکن دونوں کے ذائقوں میں فرق ہے آبِ تلخ اور آبِ شیری میٹھا پانی اور کڑھا پانی دونوں ایک جیسے دیکھتے ہیں مگر دونوں کے مزاج میں فرق ہے جیسے جنتی اور جہنمی انسان دونوں ایک جیسے دیکھتے ہیں دونوں انسان ہیں لیکن دونوں کی منزل الگ الگ ہے ایسے ہی آبِ تلخ اور آبِ شیری کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں ایک جیسے دیکھتے ہیں مگر دونوں کا ذائقہ الگ الگ ہے اسی طریقے سے کافور اور نمک دونوں ایک کیسے دیکھتے ہیں مگر دونوں کے ذائطوں میں فرق ہے ایسے ہی کوئی آدمی کسی جنگل میں بھڑکے آؤ اسے راستہ نہ مل لہا ہو تو ایک آدمی آتا ہے بولتا کیا بات ہے ارے کہا میں جنگل میں پھنس گیا ہوں باہر جانے کا راستہ مجھے نہیں مل لہا ہے تو کہتا میں بتاتا ہوں نا آئیے جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ میں بتاتا ہوں اب وہ اسرار کرے ارے تم کیا بتاؤ کہ تم تو میری طرح انسان ہو ٹھیک ہے تمہاری طرح انسان ہے لیکن تم کو راستے کی خبر نہیں اس کو راستے کی خبر ہے ہو دونوں انسان مگر ایک کو راستے کا ہی میں دوسرے کو راستے کا ہی نہیں ہے اب وہ اسرار کرے کہ بھئی تم کو کیسے معلوم جنگل کا راستہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے تم تو میری طرح انسان ہو تو کہیں گے نا یہ احمق آدمی ہے وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے میں تمہاری طرح انسان ہوں لیکن تم راستے سے بے خبر ہو اور میں راستے سے با خبر ہوں یہ فرق ہوتا ہے ایک انسان اور ایک نبی میں نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا راستہ کس طرف جاتا ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ جنت کا راستہ کس طرف جاتا ہے نبی ہی آ کر کے اللہ کے حکم سے بتاتا ہے کہ جنت کا راستہ کیا اور جہنم کا راستہ کیا بدائی دونوں بشر ہیں مثال سے سمجھنا ہے جنگل میں آدمی راستہ بھٹکا ہوا ہے جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں معلوم ہو رہا ہے ایک آدمی آتا ہے اور بولتا ہے کیا بات ہے کہ میں راستہ بھٹکا ہوں کہتا میں بتاتا ہوں نا جنگل سے بہت جانے کا راستہ کیا ہے اب وہ آٹا جائے ارے تمہیں کیا معلوم تم تو میری طرح کی انسان ہو مجھے نہیں معلوم تو تم کو کیسے معلوم وہ یہی کہے گا کہ ہم تو ہیں انسان دونوں لیکن میں راستے سے باخبر ہوں تم راستے سے بے خبر ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقع تفسیر سے بہن کیا ہے کیا کہ جب انہوں نے ساڑھے نو سو برس دعوت توحید اپنی قوم کے سامنے رکھی اور قوم اس بات پر بزید ہو گئی کہ ہم اپنے پانچ معبودوں پر نہیں چھوڑیں گے وَلَا تَذَرُ النَّوَدَّمْ وَلَا سُوَا وَلَا يَهُو سَوَ يَهُوكَ وَنَسْرَا یہ پانچ جو بت ہیں پانچ جو ہمارے معبود ہیں ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ساڑھے نو سو برس تک کتنی پیڑیاں گزر جائیں آج اٹھرا پیڑیاں گزر جائیں یہ نبی ساڑھے نو سو برس تک لوگوں کو دعوت اتاوہید دیتا رہا وہ بھی رات کو رات نہیں دن کو دن نہیں جمجھا قارائتنی دعوت ربی قومی لائل اپنہارا لائل اور نہار رات اور دن اللہ فرماتا ہے ساڑھے نو سو برس کی محنت کے بعد صرف اسی آدمی ایمان لائے بہت تھوڑے لوگ اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ آدمی اپنا کام جاری رکھے یہ نہ دیکھے کہ کتنے لوگ ایمان والے ہوئے ہیں بس اپنا کام کرتا جائے اللہ یہ نہیں پوچھے گا اتنے ہی لوگ کیوں میرے راستے پر ہے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے محنت کتنی کی ہے آپ محنت کرتے جائیے نتیجہ اللہ کو پر چھوڑ دیجئے محنت کرتے ہیں آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے بقیہ سمرہ اور نتیجہ یہ اللہ کے ہاتھ میں آپ سے نتیجے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ سے آپ کی محنت کے بارے میں پوچھا جائے گا ساڑھے نو سو برس کا نتیجہ یہ اسی لوگ ہیں آپ کے چار بیٹے تھے ہام سام یافس اور جو ڈوٹ گیا اس کا نام تھا یام یہ علیق زبریہ مینسا کے یام ہام سام یام یافس تو ہام سام یافس یہ تو مومن ہو گئے تھے لیکن یام جو تھا جس کو کنان کہتے ہیں یہ ڈوٹ گیا ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کے بعد جب لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے بددعا کیا اور بددعا کتنی خطرناک ہے اللہ ہو بددعا حضرت نو نے کہا اے میرے رب لب لا تذر على الارض من القافرین دیارہ اے میرے رب قافروں کا ایک گھر بھی مت چھوڑو سب کو تباہ کر دیں کیوں آگے اس کی وجہ بلائی اگر دین کو چھوڑ دے گا تو یہ لوگوں کو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فاجر اور کفار ہی پیدا ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی سرکشی کی انتہا کر دے تو سرکشی اس کے جین میں گھج جاتی ہے یہ ایک عجیب وغری مسئلہ ہے آدمی اگر سرکشی کی انتہا کر دے تو سرکشی اور نافرمانی اس کی جین میں داگل ہو جاتی ہے بچے پیدا ہوں کے تو وہ بھی نافرمانی یہ ایک عجیب وغری مسئلہ ہے سائیکلوجی کا عجیب وغری مسئلہ ہے بلکہ یہ مسئلہ پالوجکل ہو گیا ہے کہ جین میں منتقل ہو جاتی ہے نافرمانی تب ہی تو کہا گیا ایک گھر بھی نہ چھوڑ اس لیے کہ ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی فاجر اور کفار پیدا ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نافرمانی اور سرکشی جین میں منتقل ہو جائے گی انس کے بچے بھی پیدا ہوں گے تو فاجر اور کفار والا یلیدو اللہ فاجر اور کفار یہ بچے جنیں گے تو وہ فاجر اور کفار ان سے دعا قبول ہو گئی کہا کہ ایک کشتی بناو اس لیے کہ پانی کا عذاب ڈال نازل کرنے والے ہیں اور جیسے ہی ایک علامت بتا رہا ہوں تمہارا تننور اُبل پڑے تمہارے تننور سے پانی نکلنے لگے جہاں تم روٹی پکاتے ہو تو سمجھ لو کہ عذاب کا آغاز ہو چکا ہے سارے لوگ کشتی میں بیٹھ جانے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنوانی شروع کی اور حضرت نوہ علیہ السلام کشتی بنانے لگے اللہ کی نگرانی میں اللہ فرماتا ہے وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور یہ دنیا کی پہلی کشتی ہے جو نوہ علیہ السلام نے بنائی وہ بھی عطا کی نگرانی میں اللہ نے پہلے بتایا ان کو کشتی کیسے بنائی جاتی ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں تم کشتی بناؤ یہ پہلی کشتی ہے جو نوہ علیہ السلام کے دریعے اللہ تعالیٰ تیار کروائی کشتی جب بناتے تو لوگ آتے دیکھتے کہتے کیا یہ بولے کہ کشتی ہے پانی کے اوپر چلنے والی تو مداب کرتے وہ تو کوئی نمو کو آس پاس کہیں پانی ہے نہیں ندی ہے نہیں یہ ہوا میں کشتی چلائے گا یہ ہوا میں کشتی چلائے گا مداب اڑھاتے یہاں تک کہ ہمارا عذاب آ گیا حتی اذا جا امرنا وفارت تنور تنور ابل پڑا سارے لوگ جا کر کے اس کشتی میں بیٹھ گئے ہام سام یافس یام جو تھا وہ کافروں کے ساتھ تھا وہ اس کشتی میں نہیں آیا جتنے بھی مومن تھے سب کشتی میں بیٹھ گئے اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا جو اس وقت جانور موجود تھے ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا پانی نیچے سے ابل رہا تھا آسمان سے پانی برس رہا تھا کشتی کچھ وقت کے بعد ایسی موجوں میں چل رہی تھی کہ وہ موجیں پہاڑوں کی طرح تھی یہ کشتی ایسی موجوں میں چل رہی تھی جو موج پہاڑوں کی طرح تھی اب اندازہ لگائیے پانی کتنا شدید اور کتنا تبردست رہا ہوگا کشتی چل رہی ہے یہ تجری بھی موج انکل جیبال اتنے میں حضرت نو نے دیکھا کہ سارے لوگ ڈوب رہے ہیں مر رہے ہیں انہیں ڈوبنے والوں میں ان کا بیٹا نظر آیا پکارا وَنَاَدَا تُوْحُنِ اِبْنَهُ وَقَانَ فِي مَعْزِلِيَا بُنَيْا يَرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَالْكَافِرِينَ حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کچھ لوگ جو ڈوب رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ اُبر رہا ہے اُوپر آ رہا ہے اِرْكَمْ مَعْنَا اے بیرے بچے کشتی میں سوار ہو جا وَلَا تَكُمْ مَالْكَافِرِينَ کاثروں کے ساتھ مت رہے کیا بولنے لگا قَالَصَعَدِ Lَ جَبَلِ يَاصِمُنِ مِنَ الْمَا کہا کہ وہ جو پہاڑ دیکھ رہا ہے جودی وہاں جودی پہاڑ تھا جودی پہاڑ یہ درحقیقت کردستان میں ہے جودی کہاں ہیں کردستان میں ہے یہ کوہِ ارارات کا ایک حصہ ہے جو آرمینیہ سے لے کر کردستان تک پھیلا ہوا ہے یہ جبل جودی یہ کوہِ ستانِ عرارات کا ایک حصہ ہے جو آرمینیا سے پردستان تک پھیلا ہوا اور پردستان میں تو کہا کہا میں اس پہار پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہار تجھے بچا لے گا نبی نے فرمایا اے میرے بچے یہ پانی نہیں ہے اگر پانی ہوتا تو یہ پہار تجھے بچا لیتا یہ پانی نہیں ہے اللہ کا عذاب ہے کوئی نہیں بس سکتا اس عذاب سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر جس کو اوپر اللہ رحم کرے اور آج رحم صرف مومنوں کو اوپر ہوگا بات ہوئی رہی تھی کہ نیچے گیا اوپر نہیں آیا میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب گیا اللہ نے وعدہ کیا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا حضرت انہوں نے حوالہ دیا اہلوں میں کا اہلا تُو نے وعدہ کیا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا میرا بیٹا میرے اہل میں سے اور یہ سب جانتے ہیں کہ بیٹا باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے جواب ملا اہلوں یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ آپ خاندانِ رسول سے ہیں ہم سید ہیں یہ آیتِ کریمہ بتا رہی ہے کہ اگر نبی کے طریقے پر نہیں چل لہا ہے تو وہ سید ہے ہی نہیں خاندانِ رسول سے اس کا نام کاٹ دیا گیا ہے جیسے یہاں اس نافرمان بیٹے کا نام کاٹ دیا گیا خاندانِ لوگوں سے انہوں نے کہا ہے میرا اہل ہے اللہ فرما رہے تیرے اہل نہیں ہے یعنی جو میرا اہل ہے وہ تیرے اہل ہے جو میرا نافرمان ہے وہ تیرے اہل ہوئی نہیں زکتا اور اللہ تبارک و تعالی نے داکا فلا تسألنی ما لئیس لکا بیعلم انی آئیزکا ان تکون من الجاہلی یہ ڈانٹ ہے اللہ اوپر اس پیغمبر کو جو ساڑھے نو سو برس تک اللہ تبارک و تعالی کی توحید لوگوں کے سامنے دن و رات پیش کرتا رہا ایک رفیس قبول نہیں یہ عبرت ہیں ان لوگوں کے لئے جو یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ چاہے ہمارے پاس عمل سوالے ہو یا نہ ہو عقیدہ خالص ہو یا نہ ہو کوئی بابا مجھے جنت میں لے کر چلا جائے گا ارے جب نبی کی نصبی قرابت بیٹے کے کام نہیں آئی جب نبی کی نصبی قرابت کسی کے کام نہیں آسکتی تو پھر دوسرے لوگ جو یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ فلا پیر فلا ولی فلا امام ہمارا بھلا کر دے گا ہاتھ پکڑ کر کے جنت پہ لے کر چلا جائے گا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے وہاں ہم ننگے ہوں گے دامن پکڑ کر تو والی بیٹھا نہیں ہو دامن ہو گئی دامن پکڑ کر مچل جائیں گے یہاں حدیث پا کے زارے کے زارے ننگے ہوں گے دامن بلت تو اگر آدمی کے پاس اعتقاد خالص نہ ہو عمل صالح نہ ہو تو کوئی بھی آدمی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا جنت مدافع نہیں کر سکتا ارے یہاں نسبی قرابت بیٹے کے کام نہیں آئی نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو دوسرے لوگ کسی کنہگار کو کیا بچائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے نو علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا تِلْكَ مِنْ أَمْبَائِ الْغَيْبِ نُوْحِيهَا إِلَيْهِ کہے ہمارے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں مَا كُنتَ تَعْلَمُواْ أَنتَ وَلَا قُومِكَ مِنْ قَبْلِهَا اس سے پہلے نہ تو آپ کو معلوم تھا یہ واقعہ نہ آپ کی قوم کو اس سے پہلے نہ تو آپ کو اس واقعہ کا علم تھا نہ آپ کی قوم کو اس کا مطلب نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی بتا دے بخیاء اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا یہ آیتِ کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کلی کے بالکل نفی کر دی اس کے بعد حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سو سال کے ہیں اور آپ کی بیوی سارا نوے سال کی ہیں دس سال چھوٹی ہیں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سو سال کے آپ کی بیوی بڑی سارا نوے سال کی ہیں اولاد نہیں ہیں اور دونوں کی جوانی کا موسم گزر چکا ہے ایک سو سال کا عورت نوے سال کی وہ پوڑے یہ بڑیاں لوت علیہ السلام ان کے بھتیجے ہیں یہ شہرِ صدون کی طرف بھیجے گئے تھے وہاں لوگ سوڈومی میں مقتلع تھے ہومو سیکسیولیٹی میں مرد مرد کے پاس جاتا تھا عورت کے پاس نہیں اللہ تبارک تارے نے کہا یہ قوم وہ قوم ہے اس سے پہلے یہ گناہ اسی نے نہیں کیا اس سے پہلے یہ گناہ کوئی جانتا نہیں تھا یہ قومِ لوت نے اس کا آغاز کیا جیسا بسپرستی کا آغاز قومِ لوت نے کیا ایسے ہی سوڈومی کا آغاز انہوں نے کیا قومِ لوت نے اللہ تبارک تارے نے کہا چونکہ یہ اُلڈا کام کر رہے ہیں لہذا ان کی بستی کو اُلڈ دیا جائے فرشتوں کو بھیجا گیا تو پہلے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس نہیں گئے شہرِ صدون نہیں گئے بلکہ یہاں آئے فلسطین آئے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے پاس دیکھیں اللہ تبارک تارے واقعہ بین کر رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا عِبَرْرَحِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعْجْلٍ حَنِيدٍ فَلَمَّا رَاءَ اِذِهُمْ لَا تَسْلُوا إِلَيْهِ نَكِّرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِّنُمْ خِیفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا اُرْسِلَّا إِلَىٰ قَوْمِلُوتِ وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَوَحْتَكْ فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقْ وَمِنْ وَرَائِسْحَاقْ اَيَا قُوْمْ قَالَتْ يَا وَيْلَتَ أَعْجِزُ أَعْلِدُ وَعَنَ عَجِوزُ وَحَذَبَ آلِي شَيْخَا قَالُوا اَتَعْجَبِنَا مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ عَرَالْوَيْدُ یہ پورا واقع ہے ان آیات کے اندر کہ یہ فرشتے لوت علیہ السلام کی بستی کو اُلٹنے کے لیے آئے ہیں ڈائریکٹ لوت کی بستی میں نہیں گئے بلکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جو ان کے چچا تھے وہاں آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں انسانی شکل میں تھے یہ سارے پرشتے جو بستی اُلٹنے کے لیے آئے تھے آئیے آئیے بیٹھئے بیٹھئے بڑے مہمان نواز تھے اللہ کے خلیل بڑے مہمان نواز تھے فورا انہی نے ایک جگہ بیٹھایا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ کھانا کھاؤگے کی نہیں یہ ایک نکتہ ملتا ہے حضرت عبراہیم خلیل اللہ کے اس قردار سے کہ مہمان اگر آپ کے ہاں آ جائے تو یہ نہ پوچھئے کہ بھئی آپ کھائیں گے آپ پییں گے ماں حضر لاکر رکھ دیجئے جو کچھ روکھا سکا ہو اور اگر آپ کو کھلانا ہی ہے تو اچھی کھینچ دیجئے ان کو اچھی کھینچ کیا ہے وہ جو بتائے گے بے جلے ہنیز دھونا ہوا بچھنا سرچی کھینچ کیا ہو دھونا ہوا بچھنا اجلے ہنیز دھونا ہوا بچھنا ایک تو مہمان سے نہ پوچھئے کھائیں گے پیٹ میں چوئے کودھ رہے کھانا کھائیں گے نائی بھوک نہیں ہے یہاں پیٹ میں چوئے کودھ رہے اب وہ شرم سے حیاء سے کہنے ہی بارہ جو میں بھوکا ہوں نائی نہیں کھانا میں کھا کر آئے ہوں کوئی بھلائے بھی تو بیٹھ جانا چاہیے دو ایک لکھ میں کھا لینا چاہیے بعض بچوں کو اپنے ساتھ بولتا ہوں بیٹھ جاؤ بھئی دو ایک لکھ میں کھا لو نہیں جبکہ مجھے معلوم ہوتا ہے اب یہ کھا کر نہیں آیا ہے کھانا چاہیے بیٹھ کر گے ایک دو لکھ میں سے کیا ہوگا ہے تو اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی کسی کے گھر جائے تو پہلے سلام کرے یہ آئے تو انہوں نے سلام کیا فرشتہ انسانی شکل میں ہے کسی کے گھر جائیے آپ کو سلام کیجئے فرشتہ آئے انسانی شکل میں انہوں نے سلام کیا بیٹھایا فما لبیسان جا دے جنہی تھیرے نہیں جا کر کے جلدی سے بھنا ہوا بچڑا لا کر کے سامنے رکھ دیا اب یہ بیٹھے ہیں کہتے ہیں کھائیے کھائیے حلا تاکرون کھاؤ کھاؤ اب ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے ہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف وہ بھنے بچڑے کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے اجنبیت محسوس کی نکی رہن اور اپنے دل میں ڈر گئے کیا ہو سکتا ہے میرا دشمن ہوں جو نقصان پہنچانے کے لیے ہے ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اگر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو معلوم ہو جاتے ہیں یہ فرشتے گناہ ہوا بچڑا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے اگر وہ حیات بھی بدل لے اگر وہ شکل بھی بدل لے تب بھی اسے کھانے کی حاجت نہیں ہوتی فرشتے ہیں انسان کی شکل میں آئے لیکن چونکہ وہ نوری مخلوق ہیں اگر انسان کی شکل میں آ جائے تو ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے تھے اگر نور کے بنے ہوئے تھے تو کھانا کھانے کی حاجت جمعہ نہ رکھتی ہے در گئے ڈرنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا وہ سمجھے یہ دشمن ہے جبکہ وہ فرشتے ہیں اچھا ان کی بی بی سب دیکھ رہی ہیں وہ بڑیہ جو ہے اندر زرزب دیکھ رہی ہے حضرت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈرے ڈر گئے ہیں اب فرشتوں نے کہا کہ دیکھو ڈروں نہیں قال اللہ تخف تم ڈروں نہیں ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے دھتیجے لوت علیہ السلام کے قوم کو اُلٹنے کے لئے جا رہے ہیں اب خوش ہو گئے خوش ہو گئے اور ان کی بی بی جو دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی ممرات ہو قائمت ان کی بی بی جو وہاں کھڑی تھی فوحکت کہ بڑا پہلے کیسے ڈر گیا اب دیکھو کیسا خوش ہو رہا ہے فوحکت یہ بھی ہس پڑی تو فرشتے مڑے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم آپ کو بشارت دیتے کہ آپ کے بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا اور بچے کی بشارت تو لے لوگ پوتے کی بشارت دے دیتے ہیں ہم کیوں پوتا بھی ہوگا ایک اسحاق کا لڑکا ہے یاکوب اب یہ اور حیرت ضرع ہوگی کہنے لگی کہ پھر حیرت کی بات ہے مجھے بچہ ہوگا جبکہ میں بڑیا ہوگئی اور میرے یہ شہر بڑے ہیں عجوز بن بڑیا ہے وہاں کا بالی شیخہ بیال من شہر شیخ من بڑا تو وہاں کا بالی شیخہ میرے یہ شہر بڑے ہیں میں بھی بڑی ہوگئی میرے شہر بھی بڑا دونوں جوان نہیں ہیں جوانی کا موسم گزر گیا اب اس موسم میں بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی تو فرشتوں نے کہا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بشارت ہے قَالُوا تَعْجَبِنَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے آپ کو تاجب ہے اللہ کا حکم ہے اچھائے تو بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے اس میں آپ کو کیا تاجب ہے اس کے بعد جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں تو لگے جھگڑنے يُجَعَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوت وہ جھگڑنے لگے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں سے نہیں مجھ سے جھگڑ رہتے ہوگے اللہ فرماتا ہے میرا خلیل مجھ سے جھگڑنے لگا يُجَعَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوت لُوت کی قوم کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرنے لگا میرا خلیل کیا جھگڑا کرنے لگا ارے کیوں پوری بستی کو اللہ اُلٹنا چاہتا ہے کچھ نیک لوگ ہوں گے تو کہا گیا فرشتوں سے ان سے پوچھو ان سے کہہ دو اس میں کتنے لوگ ہیں کہا ایک تو ہوگا بولے ایک بھی نہیں ہے ایک بھی اچھا آدمی نہیں ہے اس سے یہ لکتہ ملا کہ قوم اگر انفرادی گناہ ہمیں متعلق چند ہی لوگ گنے گا رہے ہیں تو قوم کو سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اگر وہی گناہ اشتماعی ہو جائے تو پھر اس قوم کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا قوم الود میں ایک بھی آدمی اچھا نہیں رہ گیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے پوری بستی کو اُلٹنے کا فیصلہ فرما لیا اور اللہ تعالی نے تعریف کی خام خام میرا خلیل مجھ سے جھگڑ رہا ہے بہت زیادہ آہ آہ کرنے والے بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ لوگوں سے محبت کرنے والے انسانیہ سے محبت کرنے والے یہ تو نافرمانوں کے بارے میں بھی ایسے ہم سے جھگڑیں گے لیکن ہم جو فیصلہ کر چکے ہیں اس فیصلے کے اندر میرا خلیل بھی ٹانگ نہیں گڑا سکتا اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایسا معاملہ ایسا فیصلہ ہے کہ اس میں تمہاری سفارش بھی نہیں چلے گی پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لے تو کائنات کا بڑے سے بڑا بلکہ مقرب بارگاہ اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا وہ ہو کر رہتا ہے فرشتے آئے اب دیکھا کہ یہ خوبصورت لونڈے ہیں خوبصورت لونڈوں کی شکل میں گئے تھے چھے لڑکے تھے قوم ان کے بیجے نوڑی اچھے لڑکے مل گئے والے اب لگے حضرتِ لوت بہت پریشان ہوئے ان کو بھی معلوم نہیں کیا اللہ کے فرشتے لوگوں سے کہنے لگے بھائی کب بیچے کیوں کر رہے ہو کہا ندالو ندالو تمہارے جو مہمان ہے مہمان ندالو ان کو حضرتِ لوت علیہ السلام بے کسی بیچارگی کے عالم میں دروازے کے پاس کھڑے وہ کہا علیہ السلام علیکم رجل و رشید کیا تم میں ایک بھی اچھا ہاتھ میں نہیں ہے یہ میرے مہمان ہیں اولائی ضائفی فلا تخزون فی ضائفی میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوہ مک کرو یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ علیہ السلام علیکم رجل و رشید کیا تمہیں ایک بھی اچھا ہاتھ میں نہیں ہے تو کہنے لگے قابل وقت علم تجھے معلوم ہے کہ ہم کو کیا چاہیے تم جب معلوم ہے کیا چاہیے ہم کو یہ قوم کا جواب تھا ایک پیغمبر کو فرشتوں نے کہا کہ آپ کو انٹینشن لے رہے ہیں قَالُوا يَا لُو تُو إِنَّا رُسُلُ رَبِّتْ لَنْ يَسْلُوا إِلَيْهِ آپ تک پہنچ بھی نہیں سکتے پہنچ بھی نہیں سکتے اور ابھی ابھی ان کو ہم سزا دے دیں لیکن سزا کا ایک دوسرا طریقہ اللہ نے ان کے لئے چُنا ہے وہ سزا ہم دینے والے ان کو کہا کہ کون سی سزا کہا کہ جتنے ہی ایمان والے ہیں سب بس نہیں چھوڑ کر نکل جائیں بلکل صبح کے اندر ان کے اوپر انا بانے والا ہے صبح کا وقت بڑی غفلت کا وقت ہوتا ہے عام طور پر آدمی سویا رہتا ہے غافل لہتا ہے کہا فَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مُرَاتَكْ اِنَّ مَوْعِدَمَا الصُّبْحَ علیسو صبح بھی قریب انا بانے کا ٹائم موعد صبح ہے اور صبح بلکل قریب ہے تم اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور دیکھو جب بستی سے نکل جاؤ تو پیچھے مڑ کر کے مت دیکھنا فَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ کوئی بھی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے اس لیے کہ اس بستی کو ہم تباہ و برباد کرنے والے ہیں فَلَمَّا جَابْرُنَا جَانْنَا آلِهَا صَافِلَهَا وَاَمْتَرْنَا عَلِيَا حِجَارَةً مِنْسِ جِلِمْ مَنْزُود مُسَبْتْ وَمَتَنِنْدَ رَبِّكُمْ مَاہِمْ مِنَتْوَالِ جِنَ بِبْحِر اللہ کا عنابہ ایسا ہے اوپر والے ہنسے کو نچلا ہنسا بنا دیا اب پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئے الٹا کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طریقے کے سزا دی الٹا کام کرنے والوں کو بستی کو الٹا کر دیا اور اس عذاب کی لپیٹ میں ان کی بیوی بھی آگئے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تھا اس نے اللہ کی نافرمان تھی ایک نکتہ یہ ملا کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے مگر زانیہ نہیں ہوتی اچھی ہوتی ہے وہ لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ کافرہ ہو سکتی ہے نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک نبی جب اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا ایک اغابیلائی سے اور ایک نبی اپنی بیوی کو ایمان والا نہیں بنا سکتا سنا ہے کہ ایک پیر صاحب کے داہنی طرف سلام پھیرا سلام علیکم اس طرف جتنے تھے سب مسلمان ہو گئے اور بائیں طرف سلام پھیرا تو نبی نے یہ کام کیوں نہیں کیا بھئی کہ آپ سلام پھیرتے رہتے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے پھر کیوں جنگ اہد ہوئی جنگ بدر ہوئی جنگ عذاب ہوئی ان تمام لڑائیوں کی انٹینشنوں کی کیا ضرورتی صرف سلام پھیرتے رہتے لوگ مسلمان ہوتے جاتے یہ سب قصے کہانیاں ہیں عملی اور حقیقت سے عمل سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ سب قصے کہانیاں ہیں لوگوں کو بے وقوب بنانے کے لیے یہ غیر اللہ کے پجاریوں نے ایجاد کیا ہوا ہے تاکہ لوگ قرآن حکیم سے دور رہیں اگر یہ لوگ سدھر گئے تو پھر ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا چڑھاؤں کا کیا ہوگا اگر ان کی سمجھ میں قرآن آگیا تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے پھر ہمارے مزاروں کا کیا ہوگا ہمارے چڑھاؤں کا کیا ہوگا جو سب جن کا مقصد پیٹ پالنا ہے یہ تھا قوملود کا بیان اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَا جی چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اوپر استقامت بردی ہے میں کہتا ہوں کہ استقامت ہی در حقیقت پورے دین کی جان ہے اہدن الصراط المستقیم مستقیم استقامت سے ہے اللہ تعالیٰ نے استقامت کے اندر پورے دین کو سمجھ دیا ہے اگر اعتقاد میں عقیدے میں استقامت نہ ہو تو شرک بن جاتا ہے اور عمل میں استقامت نہ ہو تو بیدات بن جاتا ہے استقامت ضروری ہے اگر اعتقاد میں عقیدے میں اگر استقامت نہ ہو تو شرک میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور عمل میں اگر استقامت نہ ہو تو آدمی بیدات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو مستقیم رہنا ضروری ہے عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی پھر سے بولتا ہوں کہ اگر عقیدے میں استقامت نہ رہے تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور عمل میں استقامت نہ رہے تو آدمی بیدات میں مبتلا ہو جاتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اور عَلِيْسْتِقَامَة حضرت اللہم ابن تینیہ علی رحمہ کی ایک ہزار صفحے پر کتاب ہو اس کا نام ہی عَلِيْسْتِقَامَة کیا کتاب ہے سبحان اللہ ایک لفظ کی شرعہ ایک ہزار صفحات پر کی ہے شایل میں اللہ یہ پدی پدی کو لوگوں کو ایک لفظ کی شرعہ استقامت کی شرعہ حضرت اللہم ابن تینیہ نے کی ایک ہزار صفحے کو پر ان کی کتاب کا نام ہے میرے رہے میں لگی ہوئی ہے میرے کمرے میں اتنی موڑی کتاب ہے ایک ہزار صفحے پر ایک لفظ کی شرعہ ہے اے دن السراط المستقیم فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اس کے بعد سورة یوسف شروع ہوتی ہے سورة یوسف کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یا اپنے باپ یاکوب کے بڑے چہتے اور بڑے محبوب بیٹے تھے سب سے زیادہ ہی نہیں کچھ آتے تھے بھائیوں کو حسد تھا ان سے کہ باپ ان سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند اور ستارے چاند اور سورج اور گیارہ ستارے مجھے سزدہ کر رہے ہیں خواب اپنے باپ سے بیان کیا پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ان کے بارہ بیٹے فیملی پلان نہیں تھا فیملی پلان نہیں تھا ایک نبی کو کتے بیٹے بارہ بیٹے بارہ فیملی پلان نہیں کرتے اور جب انہوں نے خواب بیان کیا کہ ایسا ایسا میں نے خواب میں دیکھا ہے تو حضرت یاکوب نے بڑی پہلی بات کہ اے میرے بچے اپنے خواب کو بیان مت کرنا نکتہ یہ ملا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی کبھی نہ بھی سننے کی عادت ڈالنی چاہیے چھوٹوں کو بڑوں کی نہ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کبھی بڑے بول دیتے یہ کام نہیں کرنا ہے چلو بات میں یہ کام ابھی نہیں تو چھوٹوں کو بڑوں کی بھی بڑوں کی نہ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے اچھا یہ تو چھوٹوں سے کہا گیا بڑوں سے یہ کہا گیا اگر آپ چھوٹوں کو کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو اس کا ریزن بتا دیں سبب بتا دیں تاکہ چھوٹا یہ نہ سمجھے کہ مجھے ڈال رہے ہیں اور خام خام میرے اوپر زور زبردستی کر رہے ہیں یا کہا گیا لا تفسس روحیہ کا اپنا خواب بیان مت کرو چھوٹے کو بڑوں کی نہ بھی سننے کی عادت ڈالنی چاہیے پھر انہوں نے کہا اگر اس خواب کو تم بیان کر دو گے کسی سے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے حسد لے جائیں تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں یہ قصہ نہ بیان کرنے کا ریزن بتا دیا گیا ہے تو بڑوں کو چاہیے کہ جس چیز سے منع کر اس کا ریزن بھی بتا دیں یہ بڑوں کو تعلیم دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل ان کے بھائیوں کے تئی خراب نہ ہو حضرت یاقوب علیہ السلام نے سارا معاملہ شیطان کو پر ڈال دیا دو آدمیوں کے درمیان جو جھگڑے لگانے والا ہے وہ شیطان میں تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل ان کے بھائیوں کے تئی خراب نہ ہو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ایک میٹنگ ہوئی بھائیوں کی تین مشورے آئے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو اکتلو یوسف اور ایک مشورہ ہی آیا ان کو کسی زمین میں لے جا کر کر کے ڈال دو جہاں پر پانی نہ ملے جہاں پر کھانا نہ ملے مر جائے گا تو بڑا جو تھا ان میں یہودہ اس نے یہ کہا لا تقتلو یوسف یوسف کو قتل مت کرو کسی ایسی سرزمین میں بھی ڈالو ایسی جگہ ڈال دو کہ جہاں کچھ بچنے کا امکان ہو اسے کسی کوئے کے اندر ڈال دو جو کسی راستے کے اوپر ہو کوئی قافلہ آئے گا لے کر چلا جائے گا دیکھو دو مشورے جو آئے اس میں بچنے کے امکانات نہیں تھے پہلے مشورے میں تو بچنے کا امکان ہی تھا اکتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو بچنے کا امکان ہی نہیں ہے ان کو کسی ایسی سرزمین میں ڈال دو جو بے آب ہو گیا ہو وہاں بچنے کے امکانات تو ہیں لیکن بہت کم اور تیسرے کسی ایسی کونے میں ڈال دو کہ کوئی کافلہ گدرے اور لے کر چلا جائے بچنے کے امکمل امکانات اس مشورے کو پر عمل ہوا بھائی آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ بھیج دیئے بھائی کو تاکہ ہمارے ساتھ کھیلے کھائے اس کا مطلب ہے کھیل کو جائز ہے مگر حدود شریعہ کی پابندی کرتے ہوئے جی ہر کھیل جس میں حدود شریعہ کی پابندی ہو وہ ایسے بعض کھیلوں کے بارے میں ڈائریک کہہ دیا گیا یہ حرام جیسے شترنج کھیلنا نرد نرد کہتے ہیں بیک گیمن اور ہر وہ کھیل جس سے نمازوں کے اوپر کسی شریعت کے کسی آئین اور اصول کے اوپر اثر پڑے تو وہ کھیلنا جائز ہے لیکن حدود شریعہ کی پابندی کرتے ہوئے کھیل جائز ہے بھائی کو ہمارے ہمارے ساتھ بھیج دیتی چاکہ ہمارے ساتھ کھیلے یعنی کھیلنا جائز اگر حدود شریعہ کی تحت کھیل ہو تو پہلے تو آپ نے پسو پیش کیا میں ڈرتا ہوں کہیں بھیڑیاں نہ کھا جائے تم لوگ اس کو اکیلہ چھوڑ دو کہا کہ ہم اتنے طاقتور پوری جماعت ہم ہیں بھلا ہماری موجود میں بھیڑیاں کیسے کہا سکتا ہے بہرحال حضرت یاقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ کر دیا لے گئے اور ان کو اٹھا کر کے کوئے میں ڈال دیا ان کو ننگا کر دیا وہ کپڑے ہی اتار لئے اور ایک بھیڑ زبا کر کے اس کے خون میں اس کو لطپت کر کے شام میں روتے ہوئے آئے شام میں روتے ہوئے آئے ایک سوال یہ یہ دن ہی میں کیوں نہیں آگے شام میں کیوں آئے اور وہ بھی روتے ہوئے اس وجہ سے تاکہ جھوٹ بولیں تو اندھیرے میں اندھیرے میں پہچان نہ سکیں ان کے باپ یہ جھوٹ بولنا ہے اس کا مطلب the face is index of mind چہرہ اندروں کا آئین ادار ہوتا ہے آدمی جب جھوٹ بولنے لگتا ہے تو پتا چل جاتا ہے جھوٹ بولنا ہے تو یہ لوگ اندھیرے میں آئے تاکہ جھوٹ بولیں تو کم سے کم حضرت یہاں کو پہچان نہ سکیں اور روتے ہوئے کیوں آئے رونے کی بھی وجہ تھی کہ جب رونے لگیں گے تو ہمیں روتا دیکھ کر کے باپ کا جو غم ہے صدمہ ہے وہ صدمہ تھوڑا کم ہو جائے گا اب ایک آدمی کو یہ بتایا جائے کہ تیرا باپ مر گیا ہے یا تیری والدہ کا انتقال ہو گیا اور یہ بھی بھو بھو رونے لگے تو وہ تھوڑا صدمہ تو ہوگا لیکن وہ دیکھے گا سارے لوگ رو رہے ہیں تو اس کا غم ذرا ہلکا ہو جائے گا تو ایک تو یہ شام میں آئے تاکہ ان کا جھوٹ نہ پکڑا جائے جوسرے روتے ہوئے آئے تاکہ صدمہ کہہ رہا نہ ہو باپ کو وہ کہنے لگے کہ ہم ہو گئے دوڑنے کے لئے ریس لگانے کے لئے اور اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹا دیا بیڑی آیا کھا گیا یہ دیکھئے ایک نکتہ یہ بتایا گیا کہ قتل ایک ایسا جرم ہے دنیا کا تمام جرموں سے الگ ہے یہ کہ قاتل کتنی ہی احتیاط کیوں نہ برتے قتل کرنے والا مرڈر کرنے والا وہاں کوئی نہ کوئی کلو کوئی نہ کوئی ایسا سراغ چھوڑ جاتا ہے کسی ایڈی بات پہنچ جاتی ہے یہ طریقہ ہے تفتیش کرنے والے مفتشین اس کلو کو پکڑ کر ایک قاتل تک پہنچ جاتے ہیں یہ ایسا جرم ہے کہ قاتل کتنا ہی احتیاط کیوں نہ برتے کوئی نہ کوئی کلو کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے جس سراغ کی تفتیش کرتے ہوئے جس سراغ کو کام میں لاتے ہوئے آدمی یا مفتش تفتیش کرنے والا قاتل تک پہنچ جائے گا انہوں نے بڑی احتیاط کی تھی خون آلود تو کر دیا ہے کپڑا مگر پھانا نہیں یہ غلطی ہو گئی اس لیے کہ بھیڑی آگر کھاتا تو کپڑا پھٹا ہوا ہوتا یہ ایک کلو مل گیا حضرت یاقوب علیہ السلام نے کہا سمجھ گئے کہ یہ لوگ میرے بچے کے ساتھ کچھ کر کے آئے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں اس کے بعد دکھتے بھی کہتے مصر پہنچے عزیزہ مصر نے خریدا اس کے بیوی نے آپ کو ورغلایا اور کئی دروازوں کے اندر بولایا اور کئی دروازوں کے اندر بولانے کے بعد بیوی نے ان کو گناہ پر آمادہ کرنا چاہیے اور نے کہا قَارَمَادَ اللَّهِ إِلَّوْ رَبِّ اَحْسَنَ مَتْوَائِ اس نے مجھے اتنا اچھا مقام دیا ہے اچھی جگہ لگا ٹھہرایا میں دکھتا دکھاتا یہاں پہنچا اور میں یہ کام نہیں کر سکتا اور یہ بھاگنے لگے بھاگنے لگے دروازیں کھلتے گئے اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ آپ اپنے حصے کا کام کیجئے بچانا یا اللہ کا کام گناہوں سے بچانا لگ آج لوگیں کہتے ہیں ارے آوے کا آوہ بھگڑا ہوا ہے ہم اکیلے اکیلہ چلا کیا بھار پھوڑ سکتا ہے سارے لوگ بھگڑے ہوئے ہم ہی اچھے بن کر کے کیا کریں گے وہاں پورا کا پورا معاشرہ بھگڑا ہوئے اگر برائی سے حضرت عیسو علیہ السلام بھاگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے راستہ کھل دیا تم گناہ سے بچنے کے لئے دوڑے نا اب دروازہ کھلنا اللہ کا کام ہے بچانا اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے یوسف کا قریفہ تو اختیار کرو گناہوں سے بچانا یا اللہ تبارک و تعالی کا کام گناہ سے بچا دیا آخری دروازے پر پہنچے تو اس کا شور موجود حضید عبیس کہا فوراں دیکھو چونکہ یہ محبت نہیں تھی حوص تھی فوراں کہنے لگی اس آدمی کی سزا کیا ہو جو تیری بیوی کو ریپ کرنے کے در پہ تھا اور تیری بیوی کو اوپر دست دراتی کرنے والا اب حضرت عبیس تو پریشان ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیسی بات کر رہی ہے اس کے بعد اسی طرح قوم میں سے ایک آدمی نے ایک شاہد نے یہ فیصلہ کیا کہ بنہگار کون ہے ایک طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے اگر کمیس آگے سے پھٹی ہے تو حضرت عبیس بنہگار ہے کمیس پیچھے پٹی ہے یہ عورت بنہگار ہے اس لیے کہ اگر دسترازی کر رہے ہوں بچنے کے لیے تو سامنے سے پورتہ پھٹنا چاہیے تم مرد بنہگار ہے اور پیچھے سے اگر پٹا اس کا مطلب عورت بنہگار ہے دیکھا گیا فلم مراں کمیسو خطبندو بر دیکھا گیا کمیس پیچھے سے پٹی بھی کہا انہوں میں کئی دی کن عورتوں کا مکرہ سے ہی ہوتا ہے انہوں کا مکرہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے بہت پڑا ہوتا ہے اور کہا یوسف آریتان ہاں اے یوسف اے راز کرو یہ بات کسی سے کہنا میں نمت مگا رہا ہوں گا باقیدہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر سے گھر میں رہنے لگے اب یہ بات لیک ہو کر کے پورے شہر میں پہنچ گئی اور مصر کی عورتوں نے ایک پروپیگنڈا کر دیا کہ ارے عظیب مصر کی بیوی اتنے بڑے پوشٹ پر رہنے والا آتی ہے اس کی بیوی کا یہاں اپنے غلام کو چاہتی اس نے بلایا سب کو جن جن عورتوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ میرے بارے میں ایسی ایسی بات کرتی ہیں بلایا سب کو گاؤ تکیہ دے دیئے چھوڑی دے دیئے پھل کھانے کے لیے دے دیئے اس کے بعد کہا جائیے نکلے تو اتنے حسین تھے وہ کہ ان کی حسین صورت دیکھ کر کے انہوں نے بجائے پھل کھاٹنے کے اپنے انگلیاں کھاٹ لیا اب ابھی تو ایک پیچھے لگی تھی ساری عورتیں ان کے پیچھے لگ گئیں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی قَالَ رَبِّ السِّجْنُوا اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدُونَنِي إِلَيِّ اے اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے اس سے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ بلا رہی ہے اس کا مطلب یہ وہ بلا رہی تھی ابھی بہت ساری عورتیں بلا رہنے لگی یہ دعونے نہیں لے جمعہ کا سیخہ ہے یہ جس کی طرف مجھے بلا رہی ہے اللہ مجھے اس سے زیادہ قید خانہ پسند ہے اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی اور عدیزِ مصر نے بھی یہ دیکھا کہ میری بیوی کی بدنامی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے عورتیں آئی ہوئی تھی ان لوگوں نے بھی دیکھا ہے تو فتنہ ہو جائے گا لہذا ان کو جیل بھیج دینا دور ہوئی ہے جیل پہنچے تو جس دن یہ گئے دو نوجوان بھی داخل ہو وہ دخلہ ماؤس جنہ فتحیان ایک نانبائی تھا اور دوسرا وہ ساکی تھا شراب پلانے والا دونوں کو پر لزام تھا الزام ابھی ثابت نہیں ہوا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کیے شراب پلانے والے ساکی نے یا نانبائی نے دونوں کو لا کر کے ڈال دیا گیا دونوں خواب دیکھا اور آ کر کے بیان کیا کہا کہ انہا نراکمین المحسنین ہم آپ کو اچھا دیکھتے ہیں لہذا ہم نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتائیے اس سے پتہ ہی چلا رہا ہے خواب کی تعبیر کسی اچھا آدمی سے پوچھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی رمات پڑھانے کے بعد مختلیوں کی طرف گھوم جاتے اور پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا اور لو بیان کریں اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر کے اوپر تشت رکھے ہوئے جس میں روٹیاں ہیں اور چڑیاں آ کر کے روٹیاں لے جا رہی ہیں تو نبی نے کہا حضرت عیسیٰ نے تم لوگ پھیر ہو کھانا آنے دو اس کا مطلب کرنیوں کو کھانا دینے کا جیل کے اندر ریواج پہلے حصہ کھانا آنے دو تب تک میں ایک بات کہتا ہوں تم لوگوں سے اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی موقع ملے چاہے وہ جیل ہو چاہے شادی کا موقع ہو چاہے مرنی کا موقع ہو چاہے کسی بھی کوئی بھی موقع ہو موقع مل جائے تو دعوت توہید پیش کر دیں جیل میں بھی دعوت توہید پیش کر دیں یعنی مومن جہاں بھی رہے کسی کی موت میں جائے موت پیش کر دیں وہاں بھی اگر موقع دے کے تو دعوت توہید پیش کر دیں اسلام کو پیش کر دیں خوشی میں جائے شادی میں شریک و موقع ملک وہاں پیش کر دیں جیل میں جائیں وہاں بھی پیش کر دیں اب یہ حضرت قیسو علیہ السلام نے کہا جب تک کھانا آتا ہے کب تک میں اور دعوتِ قوہد پیش کر دیں اے میرے قید کے دوستوں اے میرے جیل کے ساتھیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی جب مخاطب کرے تو مدرو کو پیار سے مخاطب کرے یہاں ڈائر گلٹ مار دیتے یہ کافر ہے یہ فاسق ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایسی لوگوں نے پران کو پڑھانے جائی نہیں لو جائی ہیں اب جہالت کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں یا صواہبِ اس سجنی اے میرے قید کے دوستوں یہ کون حضرت یسو علیہ السلام پیغمبر کہہ رہا کسے وہ کافروں سے وہ جو دو لڑکے پیار سے زمین رہے ہیں اَعَرْبَابُمْ مُتَفْرِقُونَ خَيْرُنَا مِلَّهُ الْوَحَدُ الْقَحَرُ بولے گا اور اس کے بعد پھر خواب کی تعلیر بتائی خواب کی تعلیر کیا بتائی کہ ساقی تو بچ جائے گا اور تو پھر سے باشا کو شراب پلانے لگے گا اور نان بھائی تو نے جو خواب دیکھا ہے کہ سر پر تشت اوپر سے چینیاں روٹیاں لے جا رہی ہیں تو یہ سولی ہو جائے گی